السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر لہما تقدم من ذم ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہما تقدم من ذم یہ صحیح بخاری کتاب السونگ کی روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلت القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں ناظرین اکرام رمضان مبارک کو کامیاب کیسے بنائیں اس کی دوسری قسط آپ کے سامنے پیش خدمت ہے رمضان مبارک کو کامیاب بنانے کے لیے اس کے مقصد کے تحت اس کے تیاری کرنا اور تھوڑے سے دل کی صاف صفائی کر لینا اور عمل کے لیے کمر کس لینا یہ چند باتیں ہم نے پچھلے درس میں سمجھنے کی کوشش کیا تھا آئیے روزوں کو کیسے کامیاب بنائیں اور روزوں کو کامیابی کا ذریعہ کیسے بنائیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں یہ حدیث اسی بات کو سمجھا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اسی بات کو سمجھایا ہے کہ تمہارے روزے کامیاب کیسے ہو جائیں اور روزوں کے ذریعے سے تم کامیاب کیسے ہو جاؤ یہ بیان کیا ہے کہ دو چیزیں ایمان اور احتساب تمہارے عمل میں ہونا چاہیے روزے میں یعنی جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا رمضان مبارک میں اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے یہ شرط رکھیں ایمان اور احتساب کیا ہے ایمان اور احتساب کا مفہوم یہ ہے کہ نیت صادقہ اور یقین کامل کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے اور اس سے عجر پانے کے لیے روزہ رکھنا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ روزے کو بوجھ سمجھتے ہوئے نہ رکھنا بلکہ دل کے راضی خوشی سے روزہ رکھنا یہ اتنی چیز پر ہمیں غور کرنا ہوگا اور یہ اتنی چیز ہمیں ماننا ہوگا کہ ہم روزے کو بوجھ نہ سمجھیں روزے کو دل کے راضی خوشی سے رکھیں اور اللہ رب العزت سے عجر پانے اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہم روزہ رکھیں یہ اپنے دل کو منا لیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم توحید میں اپنے توحید کو مضبوط کر لیں توحید والے ہو جائیں ایمان ایمان کامل ہمارا ہونا چاہیے ایمان کو ہم ایمان سیکھ لیں ایمان کیا ہوتا ہے یعنی ایمان والے ہوں توحید والے ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھیں تو اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانت دیا ہے کہ تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے تو یہ چیز ہمیں اپنے زندگی میں لانا ہے اپنے روزے میں لانا ہے دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے جب ہم نے روزہ رکھ لیا تو اب ہم روزے کو خراب ہونے سے بچائیں روزہ ہمارا خراب نہ ہونے پائے روزہ کیسے خراب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دے فرمایا یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ اور اس پر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کا کھانا پینا چھوڑنا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ اس کا روزہ رکھنا اسے کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ روزہ کھانا پینا چھوڑ دے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور اس میں لائعانی باتیں کرنا جھوٹ بولنا اور فہض ہوئی کرنا نہ چھوڑے مسلسل کرتا رہے تو اللہ رب العزت اس کے روزے کا ثواب دینے والا نہیں ہے ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ یہ نہیں ہے روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کھانے پینے کو چھوڑ دے بلکہ روزے کی حالت میں بےہودگی اور بےہیائی کو چھوڑنا بھی روزے میں شامل ہے یعنی بےہودگی اور بےہیائی فہش کلامی کو چھوڑ دینا جس طرح سے ہم کھانے پینے کو چھوڑتے ہیں یہ بھی روزے میں شامل ہے اور ہمیں یہ کرنا ہوگا اور آپ نے آگے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے بتمیزی کرے بےہودگی کی باتیں کرے تو تمہیں کہہ دینا چاہیے کہ میں تو روزے سے ہوں میں تو روزے سے ہوں ناظرین اکرام ہم جس طرح سے روزہ رکھتے ہیں اور بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ کھا پی لیں گے جان بوچ کر کے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم بدگوئی بدکلامی اور گالی گلوچ فہش کلامی ان سب باتوں کو اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہمارے روزے سے کوئی فائدہ نہیں اللہ رب العزت کو ہمارے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا روزہ خراب ہو جائے گا عمل خراب بھی ہوتے ہیں آئیے یہیں لگے ہاتھوں یہ دیکھ لیں کہ کوئی عمل خراب کیسے ہوتا ہے کسی عمل کو نیک عمل بننے کے لیے اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے ایک ایمان والے کے لیے دو چیزیں کیا ہیں وہ عمل اللہ کے لیے کیا گیا ہو نمبر ایک وہ عمل اللہ کے لیے کیا گیا ہو کیا گیا ہو اور نمبر دو وہ عمل سنت کے مطابق کیا گیا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا گیا ہو یہ دو چیزیں جس بھی عمل میں پائے جائیں گی ایمان والے کے لیے تو وہ نیک عمل ہو جائے گا صالح عمل کہا جائے گا والا ہے اور اگر اس میں سے کوئی ایک چیز ہم چھوڑ دیں تو وہ عمل فائدہ دینے والا نہیں ہے مثال کے طور پر اگر ہم نماز پڑھیں تو نماز میں دو چیزیں ضروری ہیں نمبر ایک کہ وہ نماز اللہ کے لیے پڑھی گئی ہو نمبر دو وہ نماز سنت کے مطابق پڑھی گئی ہو اگر یہ دو چیزیں اس نماز کے اندر ہیں تو اس نماز کا ثواب ہمیں ملنے والا ہے وہ نماز ہمیں فائدہ دینے والی ہے اگر ہم نے اللہ کے لئے نماز نہیں پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھی تو ریاکاری کر دیا یہی ریاکاری ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے ہم نے نماز پڑھی تو پھر اس نماز کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا یا ہم نے سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھا جان بوچ کر کے سنت کو چھوڑا اور سنت کے خلاف گئے تو اس کا بھی ہمیں کوئی سواب ملنے والا نہیں ہے تو یہ یہ اصل ہے کہ دونوں چیزیں اس عمل میں ہونی چاہیے پہلی چیز اللہ رب العزت نے یہ تیع کر دیا ہے کہ پہلی چیز تمہاری ٹھیک ہے یعنی کہ جو مشکل کام تھا اس کو اللہ رب العزت نے تیع کر دیا کہ یہ تمہارے لئے صحیح رہے گا یعنی تم اس میں فیل نہیں ہوگے یعنی سنت کے مطابق روزہ رکھنا اور اللہ کے لئے روزہ رکھنا سنت سنت کو اپنانا یہ تھوڑا آسان ہے لیکن دل کا معاملہ جہاں آتا ہے کہ اللہ کے لئے عمل کرنا یہ ہمارے لئے مشکل ہے کہ ہمارا دل کب بدل جائے اور ہمارے دل کے اندر کب ریاکاری آ جائے کب بدگوانی آ جائے ہم اس کو تیع نہیں کر سکتے ہم کچھ کہنے ہی سکتے یعنی یہ بڑا مشکل ہے تو جو مشکل کام تھا اس کو اللہ رب العزت نے آسان کر دیا آئیے ایک حدیث دیکھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھایا ہے یہ صحیح مسلم کتاب السیام کی روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم کے بیٹے کا ہر عمل بڑھا کر کے لکھا جاتا ہے یعنی دس گناہ سے لے کر کے سات سو گناہ تک بڑھا جاتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے سوائے روزے کے روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کا عجر دوں گا میرا بندہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے میرے لیے اپنی شہوت کو ترک کرتا ہے اس لیے میں اس کا عجر دوں گا ناظرین اکرام اللہ رب العزت کا یہ کہہ دینا کہ روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کا عجر دوں گا اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ صرف اللہ کے لیے آدمی رکھتا ہے روزہ کو آدمی دکھا نہیں سکتا دکھاوا نہیں کر سکتا اب بھلا سوچیں اگر کوئی آدمی اگر روزہ کو دکھانا چاہے تو کیا دکھائے گا اس میں روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ نیت کرنے کے ساتھ ہی آدمی روزہ میں داخل ہو جاتا ہے اب اس میں کیا دکھائے گا اگر کوئی دکھاوا بھی کرے گا اگر مان لیجئے کوئی جا کر کے چھپ کر کے کھا پی لے اور روزہ جیسا مو بنا لے روزہ دار جیسا تو یہ دکھاوا ہو گیا لیکن اصل یہ ہے کہ اس کا روزہ رہا کہا اس نے روزہ رکھا کہا اب اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے تو اس میں وہ کیا دکھائے گا یعنی یہ بات تیہ ہے کہ روزہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے روزہ ہم رکھتے ہیں اللہ کے لیے اب ہمیں جو دوسرا پہلو عمل کا ہے سنت کے مطابق روزہ رکھ لینا یہ ہمارے لیے آسان بھی ہے ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں سنتوں کو اپنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم سنت کو سیکھ لیں سمجھ لیں اور اس کے مطابق روزہ رکھیں تو دونوں کام ہمارے آسان ہو گئے اب اس کے بعد ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ہم روزہ کو خراب ہونے سے بچا لیں روزہ کو خراب ہونے سے بچا لیں جو حدیث میں بیان کہا گیا کہ لیانی باتیں اور گالی گلوج کرنا ان سے ہم بچ جائیں تاکہ ہمارا روزہ خراب نہ ہونے پائے تو پھر ہم مکمل طور سے روزہ کا عجو سواب حاضر کرنے والے بن جائیں گے اور اس مہینے کو کامیاب بنانے والے بن جائیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہی مالکی ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ناظرین اکرام آپ چاہیں تو ان باتوں کو دوسروں تک شیئر کر کے سواب کے حق دار ہو سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ